اسلام علیکم ایفریون بیلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں آلی آلی آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ میں کپڑوں کی ڈیزائننگ شیئر کروں گی لون کے کپڑوں کی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سردیاں جو ہے ٹاٹا بائی بائی بول چکی ہیں گرمی کا دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور میں نے سوچا اس سے پہلے کہ نئے کپڑے آپ لینے ڈیزائننگ وغیرہ سوچیں تھوڑی سی جو ہلکی پھلکی سی ڈیزائننگ جو میرے کپڑوں پر بھی ہوئی ہے جو میں نے کروائی ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ کام آجیں یہ سب کپڑے جو ہے نا یہ میں پاکستان سے لائی تھی جب میں سہودیہ رہوائی تھی تو سلوہ کے لائی تھی تو چلیں جیس ون بائی ون جو ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو جناب یہ ہے سب سے پہلے نمبر پر میرا ڈریس جو کہ لون کا ہے اور اس کی میں نے سلوائی ہے پروک اور تھری پی سیئر سوٹ ہے اور اس کے ساتھ دوبٹہ جو ہے وہ لون کا ہے کچھ ڈریسز جو ہیں جو سوری دوبٹے ہیں وہ لون کے ہیں کچھ شیفون میں ہیں وہ آگے آپ دیکھیں گے اس کے دوبٹے کے اوپر نا چاروں طرف جو ہے نا وہ میں نے دیس لگوائی ہے شٹر لیس جو ہوتی ہے نا جو عام آپ کو مارکٹ سے مل جاتی ہے یہ وہ لگائی ہے میچنگ جو شروار کا کپڑا ہے جو ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ میچنگ اس کی کی ہے اور دوبٹے میں بھی یہ کلر ہے ابھی شاید یہاں پہ دیکھیں یہ ایسا لگ رہا ہے یہ بلیک ہے لیکن یہ بلیک نہیں ہے اچھا جی اس کے علاوہ اس کا جو گلہ ہے اوپر گلہ گلہ بنا کے نیچے تھوڑا سا بس ایک وی شیف جو ہے نا وہ دیوی ہے باقی جو نیچے سے اس کی جو فراکو جو سٹائل ہے اگر میں آپ کو بد دکھاؤں تو یہاں پہ اس کے چونٹس ڈلوائی میں ہیں اور سینٹر سے یہ بلکل پلین ہے مطلب خالی ہے سائیڈ پہ جو کمر والی جگہ ہوتی ہے اس کے سائیڈوں پہ چونٹس ڈالی میں ہیں اور نیچے اس کی اگر دیکھیں تو یہاں پہ بھی وہی لیس جو دوبٹے پہ لگی ہے وہی فراک کے نیچے لگی ہے یہی والی لیس جو ہے بازو کے اوپر لگی ہے بازو جو ہے وہ سمپل ہے لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ سیڈی لیس جو ہوتی ہے یہ وہ لگائی ہوئی ہے جو کندے والی جگہ ہوتی ہے اس جگہ پہ اور اس کے دروزل کی بات یہاں پہ بھی دیکھیں یہاں پہ پلیٹس ٹالی میں ہیں ون ٹو تری فور پلیٹس ہیں اور نیچے یہ دیکھیں کٹ سے بنائی میں ہیں اور پھر وہی والا جو کپڑا ہے شرٹ کا وہ نیچے لگایا ہوئا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جو ہے نا کمپلیٹ ڈریس ہے اور یہ تری پیس ڈریس ہے لون کا دوبٹے کے ساتھ ہے آپ لوگ اگر اچھا لگی اس کا سکرین چھوٹ لے کے آپ لوگ دیکھ کے ایسا بنوا سکتے ہیں یہ ہے جی کمپلیٹ ڈریس میرا اوکے چناب ابھی چلتے ہیں جی دوسرے نمبر والے ڈریس کی طرف یہ بھی لون کا ڈریس ہے میرا اس کے ابھی فرحال میں آپ کو یہ تھوڑا سا دکھاروں یہ بھی شلوار کمیز ہے یہ سلوائی بھی میں نے یہ اس کا فرنٹ ایڈیا ہے اور یہ اس کا بیک ہے اب جو کمپلیٹ ڈریس ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے جی تھری پیس ڈریس یہ بھی لون دوبٹے کے ساتھ ہے سب سے پہلے اس کے دوبٹے کی بات کریں تو دوبٹا جو ہے وہ اس کا بلکل لون کا ہے کچھ دوبٹے جو ہے نا لون کے اس لیے میں نے لیا ہے کیونکہ بہت زیادہ گرمی میں بچوں کے ساتھ تو دل کرتا ہے کہ اس ٹائپ کے سمپل سے کپڑیوں لون کے جو کپڑے کچھ جو ہے نا یہ بلکل میں نے لوکل مارکٹ سے لیا ہے میں ہے اور اس کے دیکھیں دوبٹے کے چاروں طرف جو ہے نا میں نے پائپنگ کروائی ہوئی ہے اور پائپنگ جو ہے وہ بھی اس کے اندر جو کلر ہے سکین سا کلر اس کے ساتھ کس کے اوپر پائپنگ ہوئی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں بڑے مزے کا ڈیزائن بنایا ہوا ہے اوپر دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے لوپس یا کٹس جو بھی آپ کہہ لیں وہ بنے ہوئے ہیں گلے کا ڈیزائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری مزے کی بات یہ دیکھیں اب گلے کے اگر علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ نیچے تو یہ پرینٹ ہے اس کے یہ والا لیکن یہ جو سائٹس ہیں نا یہ والی یہ اب ڈیزائن خود بنایا ہے یہ جو کپڑا بچا تھا الگ سے تو وہ ایک جیکٹ ٹائپ جو ایک فیل ہوتا ہے نا وہ اس ٹائپ کے یہ گلہ جو ہے نا وہ بنایا ہوئی ہے بہتا خوبصورت سا لگ رہا تھا اور یہی والا جو کپڑا ہے سیم یہی جو چاک ہوتے ہیں اس کے اوپر لگایا ہوئی ہے اور نیچے یہ جو دامن ہے اس کے اوپر پائپنگ لگائی ہوئی ہے یہ پیچ جو ہے نا نیچے سے بچا ہوا تھا بڑ وہ نیچے یوز کرنے کی بجائے سائیڈوں پہ جو ہے نا کپڑا جو بچ جاتا ہے وہ سائیڈوں پہ لگا دیا اور اس کے بازو جو ہیں وہ سمپل ہیں بالکل اور پائپنگ ہوئی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹراؤزر اگر اس کے بات کرے وہ اچھا میں بہت زیادہ کھلے بھی نہیں پہنتی اور اس طرح کے کیپری سٹائل جو ہے نا وہ پہنتیوں اچھا خید اس کا جو ٹراؤزر ہے یا کیپری سٹائل آپ جو کیپری بول لیں اس کے اوپر دیکھیں اس سیم وہی والا جو کپڑا ہے وہ یوز کیا ہے نیچے یہ لوٹس جو ہے نا وہ بنائی ہیں اب یہ پتہ کیا چار اس سائیڈ پہ لگی ہیں چار اس سائیڈ پہ لگی ہیں اور تھوڑا سا سینٹر میں گیپ ہے اور اس طریقے سے یہ میرا تھری پیس دوسرا جو ڈریس ہے یہ بھی کمپلیٹ ہوا ہے اس کے بعد چلتے ہیں جی یہ ہے ڈریس نمبر تھری یہ بھی لون کا ڈریس ہے اب بھی میں آپ کو سب لون کے دکھا رہی ہوں جو کی لون دوبٹے کے ساتھ ہے یہ اس کو نا اجرک سٹائل بولتے ہیں یہ اجرک جو سٹائل چلا ہوا ہے نا سینڈی سٹائل بھی ہوتا ہے کجرک ہوتا ہے یہ وہ والا سٹائل ہے اور یہ فرنٹ اور بیک جو ہے وہ اس کی میں دکھا رہی ہوں آپ کو اور ابھی اس کا جو کمپلیٹ جو ڈریس ہے وہ یہ والا ہے یہ بھی تھری پیس ہے جیسا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں تھری پیس ڈریس لون دوبٹے کے ساتھ ہے یہ بھی اس کے دوبٹے پہ بھی جو ہے نا سیمپل پائپنگ ہے اور اس کی جو دوبٹے ہے نا وہ بھی بڑا مزے کا ہے سائٹ کے اوپر یہ دیکھیں اس طریقے سے بارڈر سا ہے یہاں پہ پرنٹس ہیں اندر جو کہ مزے کا لگ رہا ہے یہ بھی اور پائپنگ ہوئی ہے اس کے بس سائٹ پہ اور اس کی جو شرٹ ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ڈیزائن ہے وہ میں دکھا دیتی ہوں اوپر یہ دیکھیں اس کے اوپر تو گلہ جو ہے اوپر سیمپل سا بنا ہوا ہے ہلکا سوی شیپ دے کے اور بٹن لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو ڈیزائن ہے نا یہ بھی اب کپڑا جو نکلا ہے بچا ہے اس کا یہ ڈیزائن جو ہے نا یہ خود بنایا ہو ہے اور اس کی جو چاک ہیں یہ اوپر سے دیکھیں جو بازو سے سٹارٹ ہو رہا ہے جو پائپنگ ہے نا یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور اوپر سے بند ہے بلکل اور جو چاک ہیں اس کے وہ کھولے ہیں مطلب شرٹ سٹائل بن گیا اور یہی جو کپڑا ہے نیچے دامن پہ تو خیر لگائی ہوا تھا اور اوپر اس جگہ پہ بھی جو ہے لگایا ہوا ہے اور بازو کے اوپر دیکھیں بازو کے اوپر بھی اسی طرح ہی یہ نیچے بارڈر ہے اور یہ والا جو ڈیزائن ہے یہ اوپر پٹی سی جو ہے نا یہ الگ سے لگائی ہوئی ہے خود اور اس کی بھی یہ جو ٹراؤزر ہے یہ بلکل اس کا سمپل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے بس ہلکا تو اوپر سے پینڈ سٹائل میں یہ ہے جی تری پیس ڈریس ایک اور یہ جو ڈریس ہے نا یہ سب سے پہلے تو یہ پتہ نہیں کس برینڈ کے ہے پہلے جو میں نے ڈریس آپ کو دکھایا نا وہ تو میں نے آم لوکل مارکٹ سے ہی لیے میں لیکن یہ کسی برینڈ کے ہیں ڈیفرنٹ برینڈ کے ہیں جتنے بھی آگیا کہ دکھاؤں گے سب تو مجھے پتہ نہیں ہے تو بس آپ ڈیزائن دیکھیں یہ باقی چیزیں جو ہے سائیڈ پہ رکھتے ہیں یہ ہے جی تری پیس ڈریس اور بہت خوبصورت اس کے اوپر ایمبرویڈری ہوئی ہے بہت مزی کا اس کا جو ہے نا کلر بھی مڑا سمری سمری سا کلر ہے فریش فریش جو کلر ہے نا وہ اس کا تھا اور دوبٹہ جو ہے وہ اس کا شیفون کا ہے اس کی دوبٹے کے اگر سائیڈ پہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے نا یہ موٹی والی جو ہے نا پیکوشی کو آپ کہہ لیں وہی بھی ہے یہ جو جس برینڈ کا بھی تھا نا ایسے ہی یہ دوبٹہ ملے اس کے اوپر خود سے میں نے کچھ بھی نہیں کروایا تو یہ ایسے ہی ملے تو خوبصورت لگ رہا تھا اور اس کا جو گلہ ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر دھاگے کا کام ہوا ہے ایمبرویڈری ہوئی ہے اور اس کے جو بازو ہیں یہ ہلکے سے میں نے بیل بازو اس کے رکھوائے ہیں اور اس کے بازو کے اوپر بھی جو ہے نا وہ پائپنگ کروای ہے یہ پنگ سا جو کلر ہے نا اور یہی پائپنگ جو ہے یہ میں نے اس کے جو چاہ کے ہیں دامن ہیں اس کے اوپر بھی کروای ہوئی ہے اور اس کا جو ٹراؤزر ہے اس کے اوپر بھی کچھ بھی نہیں کروایا یہ خود ہی اتنا خوبصورت ہے اس کے اوپر اتنا پیارا یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ کلر فول سا بڑا چکن ٹائپ اس کا کام ہے اس کے اوپر کیا ہوا اور دھاگ پھول بنے ہوئے ہیں جو کہ دھاگے کے بڑا خوبصورت سا یہ بھی ڈیزائن تھا ڈریس ہے یہ بھی اس کی فرنٹ بیک یہ بھی بڑی خوبصورت ہے رائٹ سا کلر ہے اس کے اوپر ڈیجیٹل پرینٹ یا پتانے کیا پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھری پیس ڈریس ہے یہ شفون دوبٹے کے ساتھ ہے اور کلر کمبینیشن بھی اس کا بہت پیارا ہے اور اس کے جو دوبٹے اس کا اتنا سوفٹ اتنا مزے کا ہے بیمبر شفون میں ہے یہ جو ڈریس ہے اور جو پہلے دکھایا ہے یہ پانچ چار پہنٹالیس سو اس رینج میں آئی ہے اچھا اس کے دوبٹے پر اگر دیکھیں تو یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی میں نے جو شیٹل لیس ہوتی ہے وہ لگائی بھی ہلکی پھلکی سی بلکل لائٹ سی اور اس کے دوبٹے کے علاوہ اس کا جو گلہ ہے جو چائنیز بین اس کو شاید بولتے ہیں یہ بین ہے اوپر سے یہ دیکھیں یہ مسترڈ کلر ہے جو شلوار کا کپڑا ہے وہی اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے اور یہ جو لائٹ لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر بڑا اٹھ سارا ہے اس کا جو کمبینیشن ہے اس کے بھی ہلکی سے بیل بازو رکھوائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر بھی بازو کے اوپر بھی لائٹ لگی ہوئی ہے اور اس کا جو نیچے جو دامن ہے وہ بلکل سیمپل ہے بس لائٹ لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت کمبینیشن ہے اس کا یہ دیکھیں اور اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے مسترڈ کلر میں ہے اس کے اوپر جو ڈیزائننگ ہے وہ بڑی پیاری ہے اس کا کلر کمبینیشن وہ بہت خوبصورت مجھے لگا تھا اور اس کے اوپر سیڈی لائٹ لگائی ہوئی ہے پھر اس کے پلیئرز ڈالی ہوئی ہیں پھر سیڈی لائٹ لگائی ہے پھر پلیئرز ہیں پھر اوپر سے پلیئرز ڈال کے پھر سیڈی لائٹ لگائی اور نیچے یہ دیکھیں یہ بڑا ڈیزائن چلا تھا تو یہ بنایا ہے اس طرح سے آپ سکرین چھوڑ لے سکتے ہیں اور خوبصورت سا یہ ڈیزائن ہے پاکستان میں جس درزن سے ہم ہم موسٹی گھر والے کپڑے سے لگاتے ہیں بہت پیارے کپڑے سے لائی کرتی ہیں اور یہ جو ڈیزائننگ ہے کچھ ان کو بتائی ہوئی ہے کچھ یہ شرٹل لائس یہ چیزیں وہ اپنے پاس سے ہی لے کے آتی ہے دیزائن کر دیتی ہے تو یہ بڑا بیس سین الحمدللہ یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے اگر کوئی آپ کو اچھا ڈیزائنر ہی ہے ٹریلر ہی اچھا مل جائے اچھا یہ ایک اوڈ ڈریس ہے جو کہ سرمائی سا گری سا کلر ہے یہ بھی تری پیس سوٹ ہے میرا اور شفون دوبٹے کے ساتھ ہے اس کے اوپر جو ڈیزائننگ ہے اس کے اوپر دھاکے کا ورک ہوا ہوا ہے اور اس کا جو اگر دوبٹے کے دیکھیں چاروں سائٹ پر جو ہے نا یہ لیس لگی ہوئی ہے یہ بھی برینڈ کی طرف ان کے اپنی ہی لگی ہوئی تھی مطلب کچھ سے یہ نہیں لگائی تو بس یہ دوبٹہ جو ہے اسی طرح سے ریڈی ملا تھا کچھ بھی نہیں اس کے اوپر کیا اور اس کے علاوہ جو اس کی باقی اس کی جو فیبرک ہے اس کا دوبٹے کا وہ بھی بڑا مزے کا سر پر ٹکنے والا ہے اور اس کا جو گلہ ہے اس شرٹ کا یہ بینڈ رکھوایا ہے نیچے سے جو ہے وی شیپ میں ہے اور اس کے جو بازو ہیں وہ بلکل سیمپل ہیں بازو کے اوپر یہ جو لیس ہے یہ جو آنٹی تھی جو کپڑے سلائی کرتی تو انہوں نے خودی میچنگ اس کی کر کے وہ لیس لگا دی ان کو بس بول دیتے تھے کہ آپ آنٹی کوئی اچھا لگے لیس لگا دینا یہ جو دیزائن ہے جیسے شلوار کے ہیں کپڑوں کے ہیں یہ بس ان کو پک دے رہتے تھے تو وہ بس دیکھ کے بنا دیتی تھی اور نہ لیسیں وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہ خود ہی لے آتی تھی یہ بھی ڈیزائن جو ہے ان کو نکال کے دیتے جیسے کہ یہ بیلا ڈیزائن جو ہے ان کے اوپر بھی جو لیس ہے شیٹر لیس سوری سیری لیس لگائی بیا جو ڈیزائن ہے یہ بنایا ہوا ہے اس کے اوپر کچھ ڈیزائن جو ہے وہ میں نے خود نکال ہے کچھ جو اس کے اندر جو سب سے زیادہ ماہی رہنا جو ہیلپ کرتی تھی وہ صدف ایسا ہے بس کوئی ڈیزائن اگر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا یا مجھے پتہ نہیں چلتا تھا ٹائم نہیں تھا میں صدف کو کہا دیتی تھی صدف یار ڈیزائن دیکھنا وہ بیچاری پھر موبائل پر دے 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 کے پیر بنا کے پھر سینڈ کرتی تھی سویٹ اینڈ نائس گرل اگر جن کو نہیں پتا تو میں بتا دیتی ہوں جو صدف ہے وہ میری جو جٹھانی ہے وہ ہے اچھا جی تو بائی داوے تینکیو سومر صدف اور یہ سب کپڑے بھی جو ہے نا یہ جب لیے تھے نا میرے ساتھ میں اور صدف ہی تھی ہم دونوں ہی یہ شاپنگ ہیں نا کہتے ہیں اچھا جی ڈریس گزر گیا ہے اس کا فرنٹ بیک دکھا دیا ہے باتوں باتوں میں اور یہ بھی 3 پیس ڈریس ہے یہ ڈریس جو ہے نا وہ بہت خوبصورت اس کا جو دوبٹے ہیں نا اتنا مزے کا ہے اس کا کلر کمبینیشن بھی اتنا یہ اس طرح کے کچھ کلر جو ہے نا وہ گرمی کا مائن میں جب آتا ہے نا فریش کلر لگتے ہیں موڈ کو بھی فریش کر دیتے ہیں اور گرمی والی فیل بھی نہیں آتی تو اس کے دوبٹے کے اوپر بھی دیکھیں اچھا مجھے پائپنگ جو ہے نا وہ بڑی اچھی لگتی ہے اس لئے موسلی آپ کو پائپنگ نظر آئے گی دوبٹے کے اوپر جو ہے نا یہ پائپنگ ہوئی بھی ہے اس کے اوپر آپ کو اپنا کلر کمبینیشن جو نا اپنے مرضے سے چوز کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو ٹھیک لگتا ہے تو اس کے اوپر پائپنگ ہوئی بھی ہے اور اس کا جو گلہ ہے یہ بھی دیکھیں سیمپل سا کیوٹ سا اس کے اوپر موٹی لگے میں ہیں اور اس طرح سے لوپ سے بنا کے لگائے میں ہیں اور گول گلہ ہے باقی بازو جو ہیں وہ اس کے بلکل سیمپل ہیں شرٹ بھی اس کی جو ہے سیمپل ہے بس پائپنگ ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر اور اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ وائٹ کلر میں ہے پیارا سا خوبصورت سا سیمپل سا ٹراؤزر ہے اس کا جو چکن کا کام ہوتا ہے نا کپڑا چکن اس ٹرائپ کا ہے یہ نیچے دیکھیں اس کے ڈیزائننگ ہے اور بس سیمپل سے یہ میری ڈریس تھے جو کہ کمپلیٹ جیتنے بھی تھے یہ فائنل آخری ڈریس تھا یہ میرے تمام ڈریس تھے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر چیئے آپ لوگوں کو کون سا ڈیزائن اچھا لگا ہے کیسے لگیں اپنا فیڈبیک دیجئے گا کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس کو کھول گئے دیکھ بھی لیا کریں اور اپنا فیڈبیک جو ہے وہ دیتے رہا کریں مزید آپ کی سروپک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور بتائیے گا انسٹرگرام پر فولو کیجئے گا یہ میرے تمام ڈریس ہیں جو کہ آپ لوگوں کو میں نے دکھا دیئے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ